سیدن علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ وجہ الكریم و علیہ السلام وہ سب چیزوں کے حق دار ہیں ان کو ٹارگٹ بنا کر ان کو ٹارگٹ بنا کر اور علیہ السلام سوائے اہل بیت کے کسی اور تو نہیں کہتے چونکہ ان پر صلاح اللہ نے نماز کا حصہ رکھا ہے نماز کا حصہ رکھا ہے اور اگر بعض آباب ایسے دن کی سمجھ میں نہیں آتی تو سادہ سا بائی دیوے کرلوں کہ مسیدن علی کو علیہ السلام کہہ دیا تو کئیوں کو سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ علیہ السلام نہیں کہناتا ہے یہ صرف امیجات ہو یہ بھی مغالطہ ہے بے علمی ہے یہ بے علمی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو حضور علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں کیا کہتے ہیں تشعود میں السلام علیکہ آکر علیہ السلام پہ سلام بھیجتے ہیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھ کے اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں السلام علیہ ہر نماز پڑھنے والا کہتا ہے میرے اوپر بھی سلام ہو تو آپ کے اوپر السلام جائز ہے مولا علی پر ناجائز ہے کتنا عزید تصبر ہو گیا ہے کتنا عزید تصبر ہو گیا ہے ہر نماز میں آپ اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں السلام علیہ 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 الس گئی میں تو السلام و علیہنہ کہتا ہی نہیں ہوں اچھا بھئی آپ کو بھی ٹکانے لگا دیتے ہیں جو نماز نہیں پڑتے جب آپ اس میں ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم نمازی بے نمازی ہر ایک کو کہتا ہے تم پر سلام ہو تو بے نمازیوں پر بھی سلام جائز ہے اور علی اور حسن اور حسین پر نا جائز ہو گئے ہر ایک پر سلام پڑتے ہو بھئی سلام ہے کیا آپ پر سلام سلامتی ہو اور ہے کیا آپ پر سلامتی ہو یہ یہ ساری باتیں صرف عدب کی کمی کی وجہ سے ہیں عدب سے شرح صدر ہوتا ہے اس سے تعمق اور تفقیو آتی ہے گہرائی اور گرائی آتی ہے پردے اٹھتے ہیں اور بہت بہت سی چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے اگر عدب نہیں ہوتا تو دروازہ بند رہتا ہے دروازہ فہم کا دروازہ بند رہتا ہے تفقیو نہیں آتا ہے